اسلام علیکم میرے عزیز طوربہ اور طالبات امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں میں ہوں محمد عاطف یاکوب اور آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فیزکس جماعت دہم کی فیزکس میں ہم اپنی کتاب کا یونٹ نمبر چودہ پڑھ رہے ہیں اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ کس طرح سے پوٹینشل ڈیفرنس اور ای 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 ایف کی پیمائش کی جا سکتی ہے اب اگر اس چیکٹر کو دیکھا جائے تو ہم شروع سے صرف دو باتوں پر زور دے رہے ہیں ایک الیکٹرک کرنٹ نمبر دو پوٹینشل ڈیفرنس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ آپس میں کس طرح سے مربوط ہیں اس چیز کا جواب دیا سائمن اہم نے اور اس چیز کی وضاحت کی اس نے اہم کے قانون سے تو آج ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا اہم کے قانون کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ اہم کا قانون کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلیں بغیر تخیر کے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورٹ کی جانب جی تو میرے عزیز طلباء اور طالبات جیسا کہ میں لیکچر کے آغاز میں آپ سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا تعلق معلوم کرنا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کے درمیان اور کرنٹ کے درمیان آخر ایسا کیا ریلیشن پایا جاتا ہے ایسا کیا تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھے گی یا کم ہوگی یہ تلاش کرنا ہے ہم نے آج کے لیکچر کے اندر تو چلیں اس بات کو شروع کرتے ہیں ایک عدد تجربے کے ساتھ جو کہ آپ کی کتاب میں سرگرمی چودہ آشاریہ ایک میں ذکر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک عدد تار ہے اور تار کو کچھ اس طرح سے شو کیا گیا ہے ظاہر کیا گیا ہے اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فرض کریں اس تار کی یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزیسٹنس ہے آ ریزیسٹنس کیا ہے ابھی لیکچر کے آگے جا کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ریزیسٹنس کے کسی دو مقام پر یہ کنڈکٹر لگا ہوا ہے چونکہ تار ایک کنڈکٹر ہے اس کے گرد پیدا ہونے والے پوٹینشل ڈیفرنس کو پیمائش کرنے کے لیے اس کے بالکل پیرلل میں ایک عدد وولٹ میٹر لگا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وائر کو جو کہ نائکروم کی بنی ہوئی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو تار بنی ہوئی ہے یہ نائکروم وائر ہے یہ نائکروم وائر کیا ہوتی ہے یہ دو قسم کے مٹیریل یعنی کے نکل اور کرومیم سے بنی ہوتی ہے اس وجہ سے اسے ملا کے نائکروم وائر کہا جاتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جب تک اس وائر کو بیٹری کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک اس کنڈکٹر کے گرد اس بیٹری کے گرد پوٹینشل ڈیفرنس پیدا نہیں ہو سکتا تو چلیں کیوں نہ ہم اس وائر کو اس کنڈکٹر کو ایک ادد بیٹری کے ساتھ جوڑ دیں لیکن رستے میں ہمیں ایک اور چیز ملے گی جو کہ ہے ایم میٹر ہم نے اس ایم میٹر کو جوڑا ہے اس وائر کے بالکل سیریز طریقے میں اور میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیریز طریقہ کیوں ہم نے چنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے حفاظتی طور پر کسی ایک ادد سویچ کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اس طرح سے ہمارا سرکٹ مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ ایک ادد ہم لوگوں نے بیٹری لی ہے بیٹری کا سمبل اس نے کچھ اس طرح سے ظاہر کیا ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی بیٹری کا اس طرح کی علامت آپ کو دیکھنے کو ملے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بیٹری اپنا وولٹیج بدل سکتی ہے اسے ویری ایبل بیٹری کا نام دیا جاتا ہے یہ اپنی قیمت کو کبھی ایک اشارہ پانچ کر لے گی کبھی دو کر لے گی کبھی تین کر لے گی کبھی پھر سے ایک کر لے گی یعنی اس کے پاس اتنی قابلیت موجود ہے کہ یہ اپنے اندر کا پوٹینشل ڈیفرنس اپنے اندر کی ای 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 ایف کو تبدیل کر سکتی ہے اب ہم نے چونکہ دونوں دفعہ پڑا تھا کہ اگر وولٹ میٹر استعمال کر رہے ہیں تو وولٹ میٹر کے استعمال کرنے میں ہم نے یہ احتیاط پڑی تھی کہ وولٹ میٹر ہمیشہ سرکٹ کے پیرلل لگائیں گے اس کنڈکٹر کے پیرلل لگائیں گے تو دیکھیں ہم نے سرکٹ کے بالکل پیرلل وولٹ میٹر لگا دیا ہے اور ای ای میٹر کی ہم نے یہ احتیاط پڑی تھی کہ ای میٹر کو ہمیشہ سرکٹ میں سیریز دریقے سے جوڑا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سیریز کے اندر اس ای میٹر کو جوڑا گیا ہے اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی میں اس سویچ کو بند کروں گا جائے گا تو اس بیٹری سے پوزیٹیو چارجز نکلنا شروع ہو جائیں گے اور پوزیٹیو چارجز یہاں سے ہوتے ہوئے اس کنڈکٹر سے گزر کے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل میں داخل ہو جائیں گے اب ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی چارج کوئی انرجی اس بیٹری سے لے کے اس کنڈکٹر کے گرد گزرے گا تو اس کنڈکٹر کے دونوں سیروں کے گرد پیدا ہوگا ایک عدد پوٹینشل ڈیفرنس اب یہ پوٹینشل ڈیفرنس اس وولٹ میٹر پہ کوئی نہ کوئی ریڈنگ شو کرے گا فرض کریں پہلے وہ زیرو پہ تھا اب یہ کوئی ریڈنگ دے رہا ہے کچھ اس طرح سے اب چونکہ یہاں پہ کرنٹ بھی گزرا ہے تو ایم میٹر کی بھی کوئی نہ کوئی ہمیں ڈیفلیکشن شو ہوگی ایم میٹر میں بھی سوئی کسی قیمت کو بتائے گی کرنٹ کی اب یہاں پہ میں نے چیز کیا دیکھی میں نے چیز یہ دیکھی کہ اگر فرض کریں کہ ابتدائی طور پہ جو میں نے ایک آشاریہ پانچ وولٹ اسے پوٹینشل ڈیفرنس دیا ہے بیٹری کو اور اس ایک آشاریہ پانچ وولٹ کو یہ چارج لے کے گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی ایک عدد کرنٹ پیدا ہو گیا ہے اور اس کرنٹ کی وجہ سے اس کنڈکٹر کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشل ڈیفرنس بھی پیدا ہو گیا ہے لیکن اگر میں اس پوٹینشل ڈیفرنس کو زیادہ کرتا چلا جاؤں تو زیادہ کرنے سے ایک چیز دیکھنے میں ملی وہ یہ ہے کہ جو ایم میٹر کی جو ڈیفلیکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی اور پوٹینشل ڈیفرنس کی جو ڈیفلیکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی اس سے یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ جیسے جیسے میں اس بیٹری کی ای ایم ایف یا بیٹری کا پوٹینشل ڈیفرنس بڑھاتا چلا جاؤں گا تو پوٹینشل ڈیفرنس کے بڑھانے سے کرنٹ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب یہ بات تو دیکھی ہم نے اس نائکروم کی وائر کی مدد سے لیکن اب اس کنڈکٹر کے اندر کہانی کیا چل رہی ہے کس وجہ سے پوٹینشل ڈیفرنس کے بڑھانے سے کرنٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کنڈکٹر کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے فرض کریں کہ یہ میرے پاس ایک عدد کنڈکٹر ہے کچھ اس طرح سے اور اس کنڈکٹر میں آپ جانتے ہیں کہ موجود ہیں نیوکلی آئی اور نیوکلی آئی کو میں جب بھی بناتا ہوں میں اسے پوزیٹیف کا سیمبل دیتا ہوں پوزیٹیف آپ جانتے ہیں کہ نیوکلی آئی کے سینٹر کے اوپر پڑا ہوتا ہے نیوٹرون اور پروٹون اور مجموعی طور پہ اس پہ چارج ہوتا ہے جمع کا تو اس وجہ سے میں اس نیوکلی آئی کو ہمیشہ جمع کا سائن دیتا ہوں نہ صرف یہ نیوکلی آئی پڑے ہوں گے کنڈکٹر کے اندر بلکہ بہت زیادہ آزاد الیکٹرون بھی اس کے پاس گھوم رہے ہوں گے یہ آزاد الیکٹرون اس پورے کنڈکٹر میں ایک پول کی صورت میں بکھرے ہوں گے جسے پول گیس تھیری بھی کہتے ہیں اب یہ الیکٹرون بہت زیادہ تعداد میں اس کنڈکٹر کے اندر موجود ہیں اور حرکت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ حرکت بے ترتیب ہے بے ترتیب ہونے کی وجہ سے اس کنڈکٹر کے اندر کرنٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کنڈکٹر کو جوڑ نہ دیں ایک عدد بیٹری کے ساتھ تو چلیں کیوں نہ اس کنڈکٹر کو ایک عدد بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا جائے یہ رہا کنڈکٹر کا یہ رہا بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل اور یہ رہا بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل اور اس کو جوڑا گیا ہے ایک عدد سوچ کے ساتھ اور اس کو کنڈکٹر کے دوسرے سیرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹری ہے کوئی بھی وی وولٹ کی اور یہاں پہ بیٹری کا پوزیٹیو ٹیرمینل یہ بیٹری کا نیگٹیو ٹیرمینل اور یہ آ گیا ہمارے پاس ایک عدد سوچ جس کو ہم نے حفاظتی طور پر یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے جیسے ہی میں اس سوچ کو بند کروں گا سوچ کو بند کر دینے سے سرکٹ مکمل ہو جائے گا جیسے ہی سرکٹ مکمل ہو گیا تو اب اس بیٹری نے کوئی نہ کوئی پوٹینشل ڈیفرنس دیا جس کی وجہ سے کنڈکٹر کے ایک سیرے پہ زیادہ پوٹینشل ہو جائے گا اور دوسرے سیرے پہ کم پوٹینشل ہو جائے گا جس کو ہم نیگٹیو سے ظاہر کرتے ہیں اب ہوگا کیا کہ اس کنڈکٹر میں موجود الیکٹرون اس پوزیٹیو یعنی کہ زیادہ پوٹینشل والے علاقے کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے اب جیسے جیسے یہ الیکٹرون بڑھتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پہ کرنٹ بہنا شروع ہو جائے گا کرنٹ بہے گا تو اس چیز کے اندر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ وی کے ہونے سے کرنٹ ہے لیکن فرض کریں کہ اگر میں یہاں پہ 1.5 وولٹ اپلائے کر رہا ہوں شروع میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ پوٹینشل ڈیفرنس بڑھاتا چلا جا رہا ہوں جیسے ہی پوٹینشل ڈیفرنس بڑھاؤں گا تو پہلے اس کنڈکٹر میں موجود جو کچھ الیکٹرونز جو موو کر رہے تھے اور باقی سارے ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے کیوں ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پوزیٹیف پوٹینشل تک آئیں تو ان کو پوزیٹیف پوٹینشل والے علاقے تک آنے کے لیے زیادہ انرجی جب ملی فرض کریں کہ اب ایک اشاریہ پانچ وولٹ کی بجائے میں نے پوٹینشل ڈیفرنس بڑھا کے کر دیا تین وولٹ کا تین وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس کر دوں گا تو یہ زیادہ پوٹینشل والا بن جائے گا علاقہ اور یہ کم پوٹینشل والا علاقہ بن جائے گا کچھ اس طرح سے اب جیسے ہی ادھر بہت زیادہ پوزیٹیف پوٹینشل آ گیا ہے تو وہ والے الیکٹرون بھی جو پہلے حرکت نہیں کر رہے تھے وہ بھی اس پوزیٹیف پوٹینشل والے علاقے کی جانب اپنی حرکت کریں گے اگر زیادہ حرکت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے پوٹینشل ڈیفرنس بڑھاتے جا رہے ہیں چارجز کا بہاؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور چارجز کے بہاؤ کے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کرنٹ بھی بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے جیسے ہم پوٹینشل ڈیفرنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے کرنٹ بھی بڑھے گا تو اسی چیز کو بیان کیا اہم نے اپنے قانون کے اندر تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ اہم نے کیا قانون پیش کیا اور اس قانون کو اس نے کس طرح سے لکھا اہم کے قانون کے مطابق اہم نے یہ کہا کہ اگر کسی کنڈکٹر کے ٹمپریچر اور طبعی حالتوں میں تبدیلی رونما نہ ہو تو اس میں سے اس میں سے کے مطلب ہے کنڈکٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار اس کے سیروں کے اطراف کے پوٹینچل دیفرنس کے دیریکٹلی پوٹینل ہوتی تو اس طرح سے آپ اہم کے قانون کو بیان کریں گے اب میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ پوٹینچل دیفرنس کے بڑھانے سے کرنٹ کی مقدار بڑھ جائے گی لیکن اس کے بالکل ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ جب کنڈکٹر کے ٹمپریچر اور طبعی حالتوں کو تبدیل نہ کیا جائے تو یہاں پہ اہم الفاظ یہ ہیں کہ ٹمپریچر اور طبعی حالتوں کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا کیونکہ جیسے ہی ٹمپریچر آپ تبدیل کریں گے تو یہ ٹمپریچر کس طرح سے اثر انداز ہوگا یہ ہم چھیکھیں گے اپنے آئندہ آنے والے لیکچر میں اور طبعی حالتوں سے مراد یہ ہے کہ اس کا میس اس کی ڈینسٹی یہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل ویسی ہی رہنی چاہیے جیسی کی ہم نے آغاز میں لی تھی اب ہم نے اس کی قانون کی عبارت تو لکھ دی ہے تو کیوں نہ ہم حسابی فارمولا بھی لکھ دیں تو ہم یہاں پہ ہیڈنگ دے لیں گے حسابی فارمولا کی کہ ہم نے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ یہ دائریکٹلی پرپورشنل ہے والٹیج کے یا اس کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس دائریکٹلی پرپورشنل ہے کرنٹ کے اب ہم جانتے ہیں کہ اس پرپورشنلیٹی کی علامت کو جب بھی ختم کیا جائے تو ایک عدد آتا ہے برابر کا نشان اور ایک عدد آتا ہے کونسٹنٹ تو اس طرح سے ہم اس کو لکھ دیں گے کہ برابر بھی آ گیا کونسٹنٹ بھی آ گیا اور ساتھ ساتھ آئی بھی پڑا ہوا ہے یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ ہم ایک کونسٹنٹ کا استعمال کریں گے جس کو نام دیا جاتا ہے آر کا اور آر یہاں پہ کہلاتی ہے اس کسی بھی کنڈکٹر کی ریزیسٹنٹس تو اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں وی برابر ہے آئی آر اب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آر ہے یہ کیا چیز ہے یہ ریزیسٹنس ہے اور یہ کس کی ریزیسٹنس ہے اس کنڈکٹر کی کہ جس کے گرد ہم اس پوٹینشل ڈیفرنس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پوٹینشل ڈیفرنس کے بڑھانے سے کرنٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ریزیسٹنس بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہم بار بار جس بات پہ زور دے رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ کا تعلق بنائیں تو وہ ہم بنا چکے ہیں کہ کرنٹ اور پوٹینشل ڈیفرنس آپس میں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے بڑھانے سے دوسری چیز بڑھتی چلی جائے گی اب میں نے یہاں پہ آر لکھ دیا ہے ریزیسٹنس اور یہ ایک فارمولا بھی لکھ دیا ہے وی برابر ہے آئی آر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تین چیزوں میں سے اگر آپ کو دو چیزیں دے دی جائیں اور تیسری چیز آپ سے پوچھی جائے کہ بتائیں اس تیسری چیز کو آپ کس طرح سے معلوم کریں گے تو اس کا چھوٹا سا طریقہ میں ابھی آپ کو سکھا دیتا ہوں اس کے لیے آپ بنائیں گے ایک عدد مسلس کچھ اس طرح سے اور مسلس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اوپر لکھیں گے آپ و نیچے لکھیں گے ایک سائٹ پہ آئی اور دوسری سائٹ پہ آپ لکھیں گے آر اب اگر آپ نے ان تین میں سے کسی ایک چیز کو معلوم کرنا ہے اس کو آپ چھپا دیں گے فرض کریں کہ مجھے یہاں پہ معلوم کرنا ہے کرنٹ کی قیمت کو تو کرنٹ کی قیمت معلوم کرنے کے لئے میں کرنٹ کو چھپا دوں گا باقی میرے پاس کیا بچا وی بٹا آر تو اس طرح سے میں کرنٹ کی قیمت نکال سکتا ہوں اگر مجھے آر کی قیمت معلوم کرنی ہے تو میں آر کو چھپا دوں گا آر چھپ جائے گا تو بچے گا وی بٹا آئی اور اگر مجھے وی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو وہ بچے گی آئی آر کے تو یہ دیکھیں میں نے بالکل اسی طرح سے لکھا یہ چھوٹا سا طریقہ تھا کہ جو کہ استعمال ہوگا آپ کے حسابی سوالات کے اندر تو یہ جلدی جلدی سے اگر آپ کو کسیر الانتخابی سوالات میں اس طرح کا کوئی سوال آجے تو آپ اسے جلدی سے اس ٹکنیک کی مدد سے حل کر سکتے ہیں چلیں یہ تو چھوٹا سا طریقہ تھا اب میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ ریزیسٹنس ہے تو اس ریزیسٹنس کے کوئی نہ کوئی یونٹ تو ہوں گے نا تو چلیں ہم اس ریزیسٹنس کے یونٹ کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریزیسٹنس کا یونٹ کس طرح سے لکھا جائے گا اگر میں اس فارمولے کو اجسٹ کر دوں ریزیسٹنس کے لیے تو ریزیسٹنس کے لیے یہ فارمولا بن جائے گا وی بٹا آئی یہاں پہ وی ہے پوٹینشل ڈیفرنس اور آئی ہے کرنٹ آپ چونکہ مجھے یونٹ لکھنے ہیں یونٹ کے لیے مجھے وی کا یونٹ ہم جانتے ہیں وولٹ ہوتا ہے اور آئی کا یونٹ ہوتا ہے امپیر اور یہ برابر ہو جائے گا وولٹ فی امپیر کے اور وولٹ فی امپیر برابر ہوتا ہے اوہم کے تو ہم کہیں گے کہ وولٹ فی امپیر یہ برابر ہے اوہم کے اور اوہم کو اس سیمبل کے ساتھ لکھا جاتا ہے جسے اومیگا پڑھتے ہیں اور اس اومیگا کو آپ کہیں گے یہ اومیگا علامت ہے اوہم کی تو ہم کہیں گے کہ جو یونٹ ہے ریزیسٹنس کا وہ ہے اوہم تو ہم اوہم کو بھی سیکھ چکے کہ اوہم کیا ہے یہ اوہم بھی ایک سائنس دان کے نام کے پیچھے اس کا نام رکھا گیا اور اس سائنس دان کا نام تھا سائیمن اوہم جس نے سب سے پہلے ریزیسٹنس کا کونسپٹ دیا تھا ریزیسٹنس کی سمجھ دی تھی ریزیسٹنس پہ بار بار زور دے رہا ہوں تو کیوں نہ ہم سمجھ لیں کہ ریزیسٹنس آخر کیا چیز ہے ریزیسٹنس کی تعریف اگر آپ سے پوچھ لی جائے تو آپ ریزیسٹنس کو کس طرح سے بیان کریں گے اب ریزیسٹ ریزیسٹ کا مطلب ہوتا ہے مضاحمت مضاحمت کس چیز میں دیکھیں یہاں پہ جو الیکٹرونز موشن کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں تو حرکت ان کی بالکل سموت نہیں ہے ان کے درمیان بہت سارے نیوکلیائی بھی ہیں تو اب جیسے جیسے الیکٹرونز آگے کی جانب بڑھیں گے انہیں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ان نیوکلیائی سے ٹکڑانے کی وجہ سے اور اسی مضاحمت کو اسی رکاوٹ کو جو کہ کرنٹ کے بہاؤ میں ہوتی ہے چارجز کے بہاؤ میں ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ریزیسٹنس کا تو چلیں ریزیسٹنس کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ کسی بھی مٹیریل کی وہ خاصیت جو اس میں بہنے والے کرنٹ کے خلاف مضاحمت پیش کرتی ہے اسے ریزیسٹنس کہتے ہیں اور یہ ہر مٹیریل کی مختلف ہوگی اگر کنڈکٹر ہے تو اس کی ریزیسٹنس کچھ اور ہوگی کوئی میٹل ہے اس کی ریزیسٹنس کچھ اور ہوگی کوئی انسولیٹر ہے اس کی ریزیسٹنس کچھ اور ہوگی اب میٹلز میں بھی کوپر کی ریزیسٹنس کچھ اور ہوگی ایلومینیم کی ریزیسٹنس کچھ اور ہوگی اور مختلف میٹلز کی ریزیسٹنس مختلف لی جائے گی اب اگر ریزیسٹنس کی تعریف بھی سمجھ چکے ہیں آپ ریزیسٹنس کے یونٹ بھی جان چکے ہیں کہ کیا ہے اہم ہیں اب اگر آپ سے تعریف پوچھ لی جائے کہ بتائیں ایک اہم اس کی تعریف کیا ہوگی ایک اہم کب آپ کو ملے گا تو آپ دوبارہ سے فارمولا لکھیں گے وہ والا آپ نے فارمولا کہا ہے R برابر ہے V بٹا I R کے یونٹ اب آپ جان چکے ہیں اہم ہے V پوٹینشل ڈیفرنس کے یونٹ وولٹ ہے اور I کرنٹ ہے تو کرنٹ کے یونٹ امپیر آگئے تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریزسٹنس آپ کے پاس ایک اہم ہائے ایک اہم آئے تو لازمی بات ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس بھی ایک وولٹ کا ہو اور کرنٹ بھی ایک امپیر کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کنڈکٹر کے سیروں کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس ایک وولٹ ہو اور اس کی وجہ سے اس کنڈکٹر میں پیدا ہونے والا کرنٹ ایک امپیر ہو تو اس کی ریزسٹنس ایک اہم ہوگی دوبارہ سننے پوٹینشل ڈیفرنس اگر ایک وولٹ ہو اس کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہو ایک امپیر تو اس کی ریزسٹنس ایک اہم ہوگی دیکھیں فارمولے سے تاریف بنانا سب سے آسان کام ہے جب آپ کو فارمولہ سمجھ آ جائے گا تو تاریف بنانا آپ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں رہے گا تو چلیں اب اس کی تاریف لکھ لیتے ہیں تو تاریف میں ہم کہیں گے کہ جب کسی کنڈکٹر کسیروں کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس ایک وولٹ ہو اور اس میں سے بہنے والا کرنٹ ایک امپیر ہو تو اس کنڈکٹر کی ریزیسٹنس ایک اہم ہوگی تو اس طرح سے ہم نے اہم کی تاریف بھی کر لی ہے ریزیسٹنس کی تاریف بھی کر لی ہے اہم کا قانون بھی سمجھ لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں سکھائی گئی ساری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات آپ سیکھ چکے ہیں اہم کا قانون اور اہم کے قانون کی مدد سے آپ نے پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ میں تعلق بھی بنا لیا ہے اور کیا تعلق بنا ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل کا تعلق بنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں سمجھائی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اہم کے قانون سے متعلق جو چیزیں ہیں جو کونسپٹ ہیں ان کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن آنے والے ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ